اپشناو کو لے کر آروپ رتی اروپ کا دور جاری ہے اور راجنیتی میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں اسی بیچ ایک اور جو تصویر ہے نکل کر سامنے آئی ہے پور گولیر چھترے میں مکمتری دگویجے سنگھ نے جہاں پر پریس کانفرنس کر آروپ لگائے اور بی جے پی پر زوردار حملہ بولا دگویجے سنگھ نے بی جے پی کی جو وارتہ ہے اس کو لے کر کئی طرح کے آروپ لگائے تھے اور یہ ایک اور معابلہ اسی طرح کا نکل کر سامنے آئے ہے گولیر میں جھوٹے کیس کو لے کر انہوں نے کہا کہ میں اس کی کڑی لندہ کرتا ہوں اور آگے بھی انہوں نے کہا کیا کچھ آئیے آپ کو سنواتے ہیں اتنا میں کہہ دیتا ہوں نروتہ مشہا جی سے یہ پد جیون بھنڈی رہنے والا گرہ منترالے آپ کے پاس جیون بھنڈی رہنے والا بھا جا جائیے یہ سب کرنے سے بھا جائیے ایمانداری سے کام کرو ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن اگر آپ نے جھوٹے کیسز میں ہمارے کانگریس کارکلتوں پسایا تو ایک ایک کارکلتا کے لیے کامل ناجی کے نیترط میں ہم لوگ لگنے کے لیے تیار ہیں میں نے دیکھا ابھی تو گھٹنے پہ گھٹنے ٹیکے ہیں تین نومبر کے چناؤ آتے آتے جمین پر لیٹ کا ساشٹان کریں گے شیزار سنگھ جوہان کتنا جھوڑ بلتے ہیں ماما یہ ہے کی کرجہ مامنے ہوا انہی کا منتری مندل کے کسان منتری کہتے ہیں کہ ستائیس لاکھ لوگوں کے کرجے مام ہوئے شرم آنے چاہیے آپ لوگوں کے اس بات سے ایسی بات کرتے ہیں سمجھ جاؤ صدر جاؤ جس دن کانگریس پارٹی کی سرکار بنے گی وہ سارے کام جو تم نے غلط کیے ہیں اس کی ساری جانکاری ہمارے پاس ہے جس طرح سے سندھیا جی کے دباؤں میں ماما جی کام کر رہے ہیں لگتا ہے کہ کیونکہ ماما جی نے پوری بھاچپا اور آر ایس ایس نے سندھیا جی کے ایجیکٹر کتاب نے گھنے پیگ لی ہیں اے بھوا جاکی ساتھ ایسے بیان نہ دیں ہم کبھی ان کو گلام نہیں بنانا چاہیں گے اور وہ کم سے کم جو ترہ سندھیا جی کے گھنے